اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں مٹن خیمہ کھچڑی ویٹ مکس دال ریسیپی کے لیے ہمیں چاہیے لوبے مسور مونگ دال سور دال مونگ چنہ ان ساری دال کو مکس کریں اچھے سے کلین کریں پانی آئٹ کریں دو سے کلین جھنٹے کے لیے بھگنے کے لیے چھوڑ دیں گے ریسیپی کے لیے ہمیں چاہیے خیمہ باسمتی رائس کی کنکی بھگوئے ہوئے مکس دال تین سے چار کٹی ہوئی پیاس تیج پات کھڑے مسالے اور نیمبو باریک باریک کٹی ہوئی تماٹر باریک کٹی ہوئی خوت میر پودینہ اور ہری مرچی کسوری میتھی اور جنجر گرلک پیسٹ چلیے ریسیپی بانانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پتیلے میں یہاں پر میں آئل آئٹ کر رہی ہوں میں نے آئل کو تھوڑا سا زیادہ لیا ہے آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں آئل تھوڑا سا گرم ہونے کے بات کھڑے مسالے آئٹ کر لیں گے تیج پاک لونگ چکلا rick تین سے چار ہری مرچ کو آئٹ کر لیں گے اور کٹی ہوئی پیاس کو آئٹ کر لیں گے اور اچھے سے فرائے کر لیں گے پیاس اچھے سے فرائے ہونے کے بعد جنجر leaning پیسٹ آئٹ کر لیں گے اس کو بھی پیاس میں اچھے سے مکس کر کے فرائے کر لیں گے جنجر کرلیک کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر خیمہ اٹ کر لیں گے خیمے کو بھی اچھے سے مکس کر کے اس کو بھی دو سے تین منٹ کے لئے فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے بعد ٹاماٹر اٹ کر لیں گے ٹاماٹر کو بھی اچھے سے خیمے میں مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لئے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا خیمہ 50% تک گل گیا ہے اب ہم اس میں سوکھے مسالے اچھے سے مکس کر لیں گے نمک تھنیا حلدی ریڈ چیلی پاؤوڈر اور اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے جو سیٹی لگا لیا تھا مکس دال کو وہ اٹ کر لیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور چاول کو بھی اٹ کر لیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے کسوری میتھی پودینہ اور ہرادھنیا اٹ کر لیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں یہاں پر 8 سے 10 گلاس پانی اٹ کر رہی ہوں آپ اپنے حساب سے پانی اٹ کر سکتے ہیں یہ ریسیپی میں پانی کا استعمال زیادہ ہماری ریسیپی بن کر تیار ہو گئی ہے آئیے آپ بھی ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا چلیے ملتے ہیں ایک اور نئے مزے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ مزے دیجئے گا آئیی مزے دیجئے گ یا 원�ین مزے دیجئے رگن سبسکر ویڈیو کویتاhar رہی ہی دیجئے گا دیجئے گا بعد أم 맞는